پڑھ لیجئے کوشش کرو صلوات سارے حضرات ملند آواز سے پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین علی بن عبی طالب صلوات بلند آواز سے اتنے خطرناک اور پورا شعب دور میں بھی جو شخص اپنے آپ کو بادشالی کی ولایت کا جتنا مقروض سمجھتا ہے کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت کرو صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں تمام حاضرین محفل کی بانیان محفل کی منتظمین و معاونین محفل کی اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں دھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے اپنے سمیت ان تمام کی دعاوں کی قبولیت کے لیے مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور جو حضرات باہر بغیر کسی مقصد کے کھڑے ہیں انہیں اندر کھینچ لانے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند سلوات پڑھے جتنی سلوات کی طاقت اسے حسین نے عطا کیا آپ کی سلوات کی آواز ابھی اتنی بلند نہیں ہوئی کہ کوئی ایک بندہ سلوات کی وجہ سے اندر آج سلوات بلند آواز سے پڑھ اجازت جی سلوات بڑی تگڑی چیز ہے پر جڑے باہر کھلوتے ہیں انہ دی زید تڑی سلوات تو بھی تگڑی ٹھیک ہے آپ جیئے جی سلامت رہیے ان تک بات بھی چلی گی وہ باہر کھڑے مسکر آ رہے ہیں لیکن اندر نہیں آ رہے ہیں اسی باہر ہی کھلوتے ہیں جی ان دے رہو جی بس دے رہو ہم تو دعا کرنا ہے حضور میں بسم اللہ کرو جی تسی جتنے بیٹھے ہو جی تسی توجہ فرما دے ہو دعا کر دے ہو میں تسی سوالہ کھو ٹھیک ماشاءاللہ ہر عمر کا ہر عیج کا بندہ بزرگ ہیں جوان ہیں کم سند تشریف فرمائیں بات شروع کرتا ہوں اور بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی تشریف کے شروع کرتا ہوں اور مجھے پہلی بات پہ آئیڈیا اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی جنا مجھے دیکھئے گا مجھے پلیز کہ مجھے کتنی دیر اور کتنا زور لگا کے پڑھنا ہے جائے سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والو بزرگ بے شک نہ بولیں بزرگ مسکراتے رہیں بھائی جن مجھے لگے میری بات پہنچ گئی ہے لیکن جو جوان نہیں بولے گا وہ واقعی میری تکلیف کا باعث ضرور بنے گا سرور کے آج کل ماحول یہ بنا پڑا ہے کوئی بات کرو آئے کی تھوں کر دیتی اس کا کیا حوالہ ہے اس کا کیا ریفرنس ہے مجھے تائید آخر تک آجائے تو مجھے لگے میری بات پہنچ گئی ہے سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والو دیکھو کبھی صدر آپ کے علم کس کے لگے ہیں سبحان اللہ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ تو مشک نبی میں ہاتھ اٹھاتا ہے بھائی جن آپ ہاتھ اٹھا دیں گے مجھے اچھا لگے گا میری زندگی بڑھ جائے گی آپ کا جائے گا کچھ نہیں سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والو پہلی اور آخری دفعہ منت کر رہا ہوں جس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہ در ہاتھ کھول دو بندے ہاتھوں والا بندہ میں نے زندگی میں دات دیتا ہوا نہیں دیکھا اس کا دل کر بھی رہا ہو تو وہ زہمت نہیں کرتا کون ہاتھ کھولے پھر کون بلند کرے ہاتھ کھولے ہوں گے تو شاید دل کرائے گا سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والو میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوتا تو میں ڈائریکٹ یہ بات بھائیا نہ کرتا کوئی دو چار باتیں کر کے کوئی بندوں کو اپنے ساتھ ملا کے پھر یہ بات کرتا اب میں جانتا ہوں یہ بھوانہ ہے اور مجھے پھر آٹھ دس پندرہ دن بعد دوبارہ ہی آنا ہے سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والو دیکھو کبھی صدرہ پہ علم کس کے لگے ہیں اور سرکار کے جس دوش کی کملی پہ فدا ہو اس دوش پہ دیکھو نہ قدم کس کے لگے سبان اللہ بھائی جنہ آپ ہاتھ اٹھا لیں گے کبھی کبھی ایسے کیا گیا آپ کا میری زندگی بڑھ گئی ہے جب پہنچ گیا ہے حیدری سبان اللہ بلکل سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والو دیکھو کبھی صدرہ پہ علم کس کے لگے ہیں سرکار کے جس دوش کی کملی پہ فدا ہو اس دوش پہ دیکھو نا قدم کس کے لگے ہیں قدم کس کے لگے ہیں قدم کس کے لگے ہیں بادشاہ مصطفیٰ بس توجہ ہوگی بھئی یار بندے گی بادشاہ مصطفیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما چاروں طرف سرکار کے پیارے راج دولارے لادلے آشک صحابہ داد نہ دے میں مسکرہ کے ویخلہ میری زندگی بات جائے نہ دیں داد تن داد بھی چھٹی مسکرہ کے تو میں غصے نہ الویکھنہ الاداک کری نہیں میں ویکھنہ چیرے تو مسکرہات رکھنی جی لادلے پیارے راج دولارے جان قربان کرنے والے مال قربان کرنے والے سبحان اللہ ایک شمہ کے دھیر سارے پروانے بادشاہ مصطفیٰ کے اردگرد بیٹھے ہوئے سرکار کے اردگرد بیٹھے ہوئے سرکار کے پاس تشریف فرمائیں اب بھئی آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں اگلی بات کروں گا اب نہیں آپ نے ادھر ادھر دیکھنا ورنہ میں آپ کے پاس آ جاؤں گا ٹھیک ہے بادشاہ مصطفیٰ تشریف فرمائیں اردگرد سرکار کے بڑے پیارے پیارے بڑے سونے سونے مٹھے مٹھے صحابہ تشریف فرمائیں گفتگو ہو رہی ہے سرکار خاموش ہیں صحابہ گفتگو کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میرے نزدیک بادشاہ مصطفیٰ کی یہ شان سب سے بڑی ہے کوئی کہہ رہا ہے میرے نزدیک سرکار کی یہ شان سب سے بلند ہے کوئی کہہ رہا ہے میرے نزدیک سرکار کے حسن کی کیا بات ہے کوئی کہہ رہا ہے میرے نزدیک سرکار کی گفتگو کی کیا بات ہے کوئی کہہ رہا ہے میرے نزدیک سرکار کے لباس کی کیا بات ہے کوئی کہہ رہا ہے میرے نزدیک سرکار کی کریمی کی کیا بات ہے کوئی کہہ رہا ہے میرے نزدیک سرکار کی سخاوت کی کیا بات ہے میں یہی پڑھتا ہوں گا جب تک سارے مجھے نہیں دیکھو گے کوئی کہہ رہا ہے میرے نزدیک سرکار کے کرم کرنے کی کیا بات ہے سارے باتیں کر کر کے کر کے بھائی جن کر کر کے جب تھک گئے سلمان آگے بڑا بادسا کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے سرکار کب سے آپ سن رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں سرکار کی یہ شان سب سے بلند یہ شان سب سے آلہ اس شان کی کیا بات ہے اس فضیلت کی انتہا سے آگے شہ کوئی نہیں بادشاہ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں اپنے یاکوتی لبوں کو جنبش دیں اپنی اس لسان توحید کو جنبش دیں سرکار ذرا اس زمان کو حرکت دیں جو وحی کے بغیر بولتی نہیں ذرا آپ خود ارشاد فرمائیں آپ کے نزدیک اپنی کونسی فضیلت سب سے بلند ہے یہ بات حیدر رزوی نہیں کرنا سرکار مصطفیٰ نے فرمایا ہے اب بات سرکار کی ہے مجھے داد نہیں سرکار کی بات کو خراج ہے سرکار اگر آپ ارشاد فرمائیں آپ کے نزدیک آپ کی سب سے بڑی فضیلت کونسی ہے سرکار فرماتے ہیں حیدر کی ولایت کا اثر رب جہاں نے حیدر کی ولایت کا اثر رب جہاں نے آدم سے بھی پہلے کہیں سکلین پر رکھا آدم سے بھی پہلے پیچھے سے ہاتھ نہیں اٹھیں گے مجھے تکلیف ہوگی حیدر کی ولایت کا اثر رب جہاں نے آدم کی آدم کی آدم سے بھی پہلے حیدر کی ولایت کا اثر رب جہاں نے آدم سے بھی پہلے کہیں سکلین پر رکھا مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میراج پہ توحید کے پردے سے جو نکلا وہ ہاتھ علی نے میری نالین پر رکھا صدقے صدقے جو ہاتھ مصطفیٰ کی دین ہے بولو حیدری کمال نہیں ہوگی سبحان اللہ جو بولے ہیں آپ صدا جیئے جو نہیں بولے تھوڑا اور جیئے تاکہ انہوں نہیں بولنے تھا اللہ آجائے میراج پہ توحید کے پردے سے جو نکلا وہ ہاتھ علی نے یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے یہ میری سب سے بلند فضیلت ہے دو سال پہلے اب تو جوان دھیر سارے بیٹھے ہیں موبائل ہر کسی کی جیم میں اور ساری دنیا حضور اس موبائل نے سمیٹ کے آپ کی جیم میں رکھ دی ایسا ہی ہے وہ چوبی بیٹھے نے جڑے نا موٹر سیکل تو فیس بک دی جان نہیں چھٹ دے تبیٹھے نے پس ہن کی پتا کی گل ہو رہی ہے ایسا ہی ہے اور پتا انہیں تب جلتا جب آگے گننے والی ریڈی آ جاتی ہے ایسا ہی ہے حضور روز ہم سڑک پہ ہوتے ہیں روز ایسے ہی آدھ ساتھ دیکھنے کو ملتے مالک ہر ولایت والے ماتمی کو اپنی پناہ برکھے نہیں دو سال پہلے بھائی جان لاہور ایک کام ہوا بڑا مزے دار اور ہوا تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارے اہل سنت دوستوں نے میں ویسے زندگی میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں مستورات سے بات نہ کروں لیکن آج نا میری برداشت جواب دے گئی ہے میں گدارش کروں گا اگر ذکر پاک سے زیادہ کو ضروری بات ہے تو وہ آپ کرتی رہیں اگر ذکر سے ضروری کچھ نہیں تو تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیں جیشن کے بعد اتھ ہی بہر رہنا تو گلنگ کر لہنا ساری دیار نہیں ہے تاریخ میں میں نے کہی پہلی دفعہ بھائی جان یہ کام ہوا جی وہ کیا ہوا ہے جس نے دیکھا ہے مجھے اس کی مسکرہ ہٹ بتائے گی اس نے بھی دیکھا اس نے بھی دیکھا اور جیسے نے نہیں دیکھا وہ آج چیک کر لیں اب تو موجود ہے جی انٹرنیٹ پر دو سال پہل پچھلے سے پچھلے سال ہمارے اہل سنت دوستوں نے سفید لباس پہن کے سبز پگڑیاں سجا کے گمبد خضرہ کی یاد میں نہاد ہو کے ایک گھوڑا ایک سواری کیا بات ہے ایک سفید رنگ کا گھوڑا حضور اس کے اوپر سبز چادر ڈال کے اس کے اوپر گولڈن سلمہ ستارہ کا کام آلے سمجھ دیو دوسری بڑا اس کے اوپر اس کی زیب و زینت کا خیال رکھ کے اسے سجا سمار کے ایک اتنی تنی داڑی والے مولوی صاحب انہوں نے اس گھوڑے کی لگام یہاں سے پکڑی ہوئی تھی ایک اتنی ہی داڑی والے مولوی صاحب انہوں نے لگام یہاں سے پکڑی ہوئی تھی پیچھے ڈھیر سارے مسلمان بھائی مدنی منے مدنی بھائی اسی گیٹ اپ میں اسی لباس میں پیچھے ڈھیر ساری تعدادوں میں آ رہے تھے کافی ساری ریڈی ہیں نہیں ہوتی ریڈی اکیلے آنی ریڈی اس ریڈی دو تین چار ریڈی ہیں تھی ان پہ میرے خیال ہے اس سپیکر سے کچھ چار چار گناہ بڑے سپیکر اور اس پہ انچی آواز سے یہ آواز آ رہی تھی سونا آیا تھوڑا یا توسی بھی پڑھو نا مفتنا نہ سنو سونا آیا تیساج گینے گلیاں بھدار اور وقت کئی سجے ہوئے تھے لائٹنگ کی انتہار وہ جہاں جہاں سے سواری گدرتی جاتی تھی اس پہ پھول کی پتیوں کی بارش ہوتی جاتی تھی کسی میرے جیسے نے ان سے پوچھ لیا جی یہ کیا ہے جی یہ بادشاہ مصطفیٰ کی سواری کی شبیہ ہے بھائی کیا بات ہے یہ کیا ہے مجھے مولک حسین کی قسم برا نہیں لگا مجھے کیوں برا لگے ہوئی مجھے بلکہ اچھا لگا ہے لوگوں نے لالہ جی اتراز بھی کی ہے اہہ کی مجھے نہیں برا لگا مجھے بڑا اچھا لگا ہے وہ ٹھنڈ پڑ گئی ہے لیکن ٹھنڈ پھر ایک جگہ پھر رکتی نہیں وہ پھر میں نے اسے اگلی ایک بات کی ہے میری بات کی تائید کرنی ہے داز نہیں دینی ہے میں نے کہا وہ جن لوگوں کی فطرت میں خضاؤں کی پرستش تھی وہ جن لوگوں کی فطرت میں خضاؤں کی پرستش تھی انہوں نے زد میں آ کر ہی بہاروں کو بھلا ڈالا جو میری بات ہے وہ آگے لے کے جانا میں نے کہا مسلمانوں نے مسلمانوں نے میرے ملک میں حیدر محمد کی سواری یاد رکھ لی اور سواروں کو بھلا ڈالا جسے سواری یاد ہے سوار بھی یاد ہونے چاہیے حیدری آپ سواری تک نہ رکے نا بسم اللہ مسلمانوں نے میرے ملک میں حیدر محمد کی سواری یاد رکھ لی اور سواروں کو بھلا ڈالا آخری چار مصر پڑھتا ہوں پھر کچھ باتیں بلکل میں نے آج یہاں سے شروع کرنی اور اتنی نہیں ہے کہ مولا گوان میں فیصلہ باب سے نکلاؤں جی تو میں گاڑی میں وہ لکھتا آئے ہوں آپ سن لیں گے تو میں آگے دو تین پروگرام جو ہے میں وہاں پڑھ دوں گا نہیں سنیں گے تو پھر رینڈ دیں گے پھر ہور کو گل کر لیں گے پڑھوں جی لیکن ایک میری منت ہے جی یہ بات کرنے سے پہلے یہ بات میری بارگاہ کے اندر رہ گئی تو مجھے تکلیف ہوگی جو جہاں سے آیا ہے وہاں میری بات لے کے جانا اور جا کے بتانا ہمارا بھائی ہمارا بیٹا ہمارا نوکر آیا تھا اس نے ایک بات کی ہے کیا دشمن نگر میں صاحبِ احسان شکریہ دشمن نگر میں ایک شخصیت کا ذکر کرنے لگا ہوں اور اتنی اونچی آپ کی تائید کی آواز آجائے کہ اس تک بات چلی جائے اس شخصیت کے ہر دشمن تک بھی بلکہ بات چلی جائے دشمن نگر میں صاحبِ احسان شکریہ ایمانِ کل کے لازمی ایمان شکریہ اسے آہستہ کیا پڑھوں دشمن نگر میں صاحبِ بیس سال پہلے پڑھ رہا ہوتا نا میں تمہنجوی کردہ یہ عوضوں کریندہ ہے پھر جزو گلچ زور نہ ہوئے اب تو دور وہ آگے بھائی جن ہر مندے کے ہاتھ میں زاکری کا تراز ہوئے وہ اس پہ پہلے بات تولتا ہے دل کرتا ہے قیمت بنتی ہے تو دیتا ہے ورنہ کہتا ہے پڑھ دا رہو لا ہاں زور جنہ لانا ہے میں نہیں ہلدا ترازو تگڑا کر کے رکھی لفظ بھیج رہا ہوں دشمن نگر میں صاحبِ احسان شکریہ دشمن نگر میں صاحبِ احسان شکریہ ایمانِ کل کے لازمی ایمان شکریہ اور عشقِ نبی کا دعویٰ ہے جن صاحبان کو عشقِ نبی کا دعویٰ ہے جن صاحبان کو وہ تو کہیں نا حضرتِ عمران شکریہ تو میں صدقے میں صدقے جو عمران کے بیٹے کا کھاتا ہے ہی لری نہیں بنتا بھئیہ بڑھنا نہیں لالا جی حضرت عمران دا شکریہ وہ تو کہیں نا حضرتِ عمران کیونکہ عمران نہ ہوتا تو نہ تیرا نبی ہوتا نہ تیرا عشقِ نبی ہوتا عمران کے سینے پہ وہ کھلنا محمد کا حقا عمران کے سینے پہ وہ کھلنا محمد کا جوانی کے حسین پہ کر میں وہ دھنا محمد کا ٹھیک ہے عمران میں عظمتِ سرور کو نا بکے عمران میں عظمتِ سرور کو نا بکے کہاں گاوٹ کافر کے کہاں پرناکہ واہ ایلی 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 اچھا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں جی کہ ہر کو دو منٹ بعد نارا ہوئے نا لاؤ لیکن اگر نارا لاؤ تو وہ درچے نارا اونا چاہیے یہ نارے کی تو ہی نہیں ہے ایلی اس سے بہترہ نہ لگاؤ اب لگانا تو وہ ادھر ٹھیک کر کے لگانا جی چلو سرکار ابو طالب تھی گل کیتی نے تھا میں ایک چار میں سے رو پڑھا چلو پہلی یہی پڑھا لگا ذکر سرکار تم نے کرنا ہے ذکر سرکار تم نے کرنا ہے ذکر سرکار تم نے کرنا ہے بیٹا آئندہ یہاں بیٹھے تو تھوڑے جلدی آنا ذکر سرکار تم نے کرنا ہے پہلے الفاظ میں تمازت لو ذکر تمازت بولتے ہیں حرارت کو گرمی کو ذکر سرکار تم نے کرنا ہے اس کے علاوہ دوسرا رشتہ ہی کوئی نہیں ذکر سرکار تم نے کرنا ہے پہلے الفاظ میں تمازت لو اور نات کہنی ہے مصطفیٰ کی اگر پہلے عمران سے اجازت لو واہ 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 لالا مسکرامے یا میری زندگی بات جائے آپ سے کہہ جس میں عمران راضی نہیں ہے نا اسے نات کہنے کا کم از کم کوئی حق نہیں کیونکہ ممکنات کے پہلے نات خان کا نام ابو طالب ہے ابھی لوگوں کو نات کے تصور کا ہی پتہ نہیں تھا کوئی بندہ کتاب سے محبت رکھنے والا بیٹھے سرکار ابو طالب کی نات آپ پڑھیں آپ کی طبیعت روشن ہو جائے ایک چار مصر ہور میں مرہ دل کردہ پہ ہے متہ جڑے نہیں پہ بول دیں بول ہی پہنے کیونکہ جو بول رہے ہیں وہ تو اچھا بول رہے ہیں جو نہیں بول رہے ہیں ان کی زیافتیں ولا کے لیے جو بول رہے ہیں جو نہیں بول رہے ہیں ان کے لیے ایک آخری ٹرائی کرتے ہیں اس کے بعد میں پانچ ملٹ اور پڑھوں گا میرے بعد کس نے پڑھنا ہے پائیجن آگئے بسم اللہ اچھا جی چلیں پھر ماہ اور پڑھتا اگل اگل ایک نہ آئے گا تو اڑکل آپشن ہی اور کوئی نہیں تو وہاں میں نہیں سننا ہے ٹھیک ہے جی چلو ایک چار مصرے پڑھ رہے ہیں ہمیں حسین کے نانا کے نرم لہجے نہیں ساری زندگی میں میرے بادشاہ مصطفیٰ نے ایک مرتبہ غصے سے بات کیے ورنہ ساری زندگی حضور ظلم کرتے رہے لوگ بادشاہ کے لہجے تھنڈا ہی رہا ہے نرم رہا ہے رحمت اللہ العالمین جو ہے ایک مرتبہ غصے سے کب بات کیے وہ جب خندق کراپس کر کے ایک آیا تھا اس نے نیزہ مارا سرکار نے فرمایا من لحاظ القلب کون ہے اس کتے کی زبان بند کرنے والا تھوڑا سا بولیے کہ بھائی جان بھائی جان کون ہے اس کتے کی زبان بند کرنے والا میں مر جاؤں گا اگر یہ بات نہیں کروں گا تو کہوں گا اشارتا اس سے زیادہ کھولوں گا نہیں یہ کیمرہ بڑی عجیب چیز ہے یہ ہر جگہ پہ میری بات لے کے جائے گا کوئی تو سوچے گا ہمارے بھائی نے کیا کہا پادشاہ لوگوں نے آپ کو پتھر مارے آپ نے کسی کو کتہ نہیں کہا لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا پتھر نہیں مارے لوگوں نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے کتہ نہیں کہا لوگوں نے آپ کے قتل کی سادشیں کی باتشاہ اپنے کتہ نہیں کہا میں اسی لفظ پر بھانے والے چھوڑ کے چلا جاؤں اور اس کے بعد ایک سال پھر یہاں نہ ہوں یہ سارا سال آپ لطف لیں بات کا لطف کے حق ادا نہیں ہوتا جی لطف کا حق ادا نہیں ہو سکتا باتشاہ لوگوں نے پتھر مارے لوگوں نے آپ پہ گندگیاں پھینکی کورا کرکٹ پھینکا لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہا لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا لوگوں نے آپ کے قتل کی سادشیں کی لوگوں نے بچوں سے آپ کا مذاق اڑوایا آپ نے کتہ نہیں کہا باتشاہ اس نے آپ کے خیمے میں آکے نیزہ مارا ہے اور اس نے لڑنے کی دعوت دی ہے محمد اگر کوئی ہے تو اسے بھیج باتشاہ آپ نے اسے کتہ کہہ دیا اور کہا بھی کس نے جو کائنات کی رحمت ہے جو کائنات کا مشکل کشاہ ہے جو کائنات کے لیے رحمت اور عملی نمونہ بن گیا یہ باتشاہ آپ نے کتہ کیوں کہہ دیا پہلے کسی کو نہیں کہا باتشاہ فرماتے ہیں ہیدر اس بھی دنیا کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو بھی معصوم کے دروازے پہ اونچا بولے وہ کتہ ہوتا ہے جس تک بات چلی گئی ہے وہ بولو ہیدری جو ہمارے دروازے پہ آکے اونچا بولے پہنچ گئے اب جو ہمارے دروازے پہ آکے گستاخی سے بات کرے بدتمیزی کا لہجہ اپنائے وہ کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا بھئی ہے وہ کیا ہوتا ہے لنگر کیا ہوگا ہے چلو لکٹھے کریں گے ہمیں حسین کے نانا کے نرم لہجے نے یہ جھولی کر رہا ہوں بھوانا والو آپ کے آگے اور میں ہر بندے کو ہر جوان کو ہر بزرگ کو ہر کمسن کو محمد بادشاہ کا نوکر سمجھ کے جھولی بھئی آگے کیے وہ میری بات پہ دعا بنے تو میری جھولی دعاوں سے بھر دینا برنا رہنے دینا برنا ایک دعا کرنا مولا اگلی بار یہ بھوانا ہوتاں بھیجے جائے جی دو ساڑی مارفت میں میارت ہیں یہ پڑ جائے ہمیں حسین کے نانا کے نرم لہجے نے بتا دیا ہے کہ جلہ جلالہو کیا ہے پیچھے سے جس تک بات گئی ہے مجھے پتہ لگے کہ کس تک گئی ہے ہمیں حسین کے نانا کے نرم لہجے نے ہمیں حسین کے نانا کے اللہ یار انتے بھی کر لیا ہمیں حسین کے نانا کے نرم لہجے نے بتا دیا ہے کہ جلہ جلالہو کیا ہے اور بنے ہیں جس کے پسینے سے انبیاء سارے کبھی تو سوچنا اس شاہ کا لہو کیا ہے اللہ اکبر جسے لہو کی پہچان ہے ہی لری سوال بنتا نہیں بیجن ٹھیک آئیے بسم اللہ جی جاللہ جی اسی بات کا انتظار کر رہا تھا ہمیں حسین کے نانا کے نرم لہجے نے بتا دیا ہے کہ جللہ جلالہو کیا ہے بنے ہیں جس کے پسینے سے انبیاء سارے کبھی تو سوچنا اس شاہ کا لہو کیا بڑی دیر سے نہ ایک تھندا بہتر فرقوں نے مل کے شیعوں کے گلے میں ڈالا ہوا پانچ منٹ میں میں سلام کرنے لگوں کیا پھندہ ہے اے نانو کی پتہ نبی کی ہے بیجان پلیز میری طرف دیکھئے گا ان کو کیا پتہ نبی کی شان کیا ہے انہیں علی کے سوا نظری کچھ نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے کیوں یہ اتراز کرتے ہیں اس کا عالمیہ غدیر شاہ جی یہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ نبی سنتے ہیں اپنے مولوی سے علی سنتے ہیں شیعوں سے بولنا بھئی ان کے نزدیک نبی کی شان کیا ہے آگے آگے حلیمہ کی بکرییاں پیچھے پیچھے ممکنات کا سلطان نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کا بچھانا تھا نعضباللہ سرکار کے لباس پہ جگہ جگہ پیوندکاری ہوئی تھی سرکار کی نالین مبارک چوٹی ہوئی تھی سرکار چٹائی پہ سویا کرتے تھے چار پائی پہ جس پہ سوتے تھے اس پہ بچھانے کے لیے چادر تک نہیں تھی بستر نہیں تھا میں سوچ سوچ کے تھک گئے ہوں سسرال نو تھے بستر ایک بھی نہیں تھا کیا سخی سسرال تھے پس تو جہیز میں دیا ہوتا ہے بابا جی کم از کم نو تو تھے لو بابا جی جیشن ہے مجلس ہوتی تو میں یہ بات نہ کرتا میں دو تین سال پہلے گجرہ مالا یہ جیشن ایک سرکار کا پڑھ رہا تھا میں نے یہی بات کی میں نے کہا جی سسرال کم از کم بادشاہ کے نو لکھا ہے جی نو شادی ہیں کم از کم سرکار کی تھی کسی نے گیارہ کا تیرہ کا سترہ تک بھی کم از کم نو تو تھی نا اور مولوی نے ایسا غریب محمد پیش کیا ہے سونے کے لیے بستر نہیں بلکل نہیں اس کونے میں کر کے ایک سید تھا اوش کھڑا ہو یار کیڑا سواد میں نے ہونوی ہو دی گالی آت اس نے کہا رزی صاحب ایک منٹ کھلو یا جی میں کہہ جی حکم اس نے کہا جی نے بادشاہ دے ذکر پہ کر دے انہا میں نے دی قسمیں میرے دو سسرال نے تے گھارج سامان رکھن دی جگہ کوئی نہیں میں نے دو شادییں کی ہیں اور میرے پاس سامان رکھنے کی جگہ جی نادہ بیار نہیں رہا یا تو انہیں اس گلدہ سمجھ رہا ہوں نہیں میں کہا جی میری ایک کوئی ہے میرے کوئی جگہ کوئی نہیں ٹھیک ہے کوئی گربت نہیں آپ مصطفیٰ سن رہے ہیں اپنے مولوی صاحبان سے علی سن رہے ہیں ہم سے اس لیے بیلنس نہیں ہو پا رہا کبھی آپ علی اور نبی ہم سے سنیں پھر آپ کو بتا چلے علی کیا ہے نبی کیا ہے پانچ منٹ میں نے مانگیا جی وہ پانچ منٹ سٹارٹ ہو گئے اپنی گھڑی دیکھو بلکہ شاید اس سے بھی کم میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں علی کیا ہے پھر ایک لفظ میں بتاؤں گا نبی کیا ہے علی وہ ہے جو چالیس دن تک آدم کی مٹی اپنے ہاتھ سے خمیر کرنے والا ہے مجھے سید آپ نے بیٹھک میں بیٹھ کے ایک بات کی ہے میں اس بات کو ذہن میں رکھ کے حوصلہ کرنے لگاؤں جی دوسری دفعہ کام نہ ہو ورنہ کام خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے علی کون ہے جی داد نہیں منتواری تائد چاہیے دی جو چالیس دن تک آدم کی مٹی خمیر کرنے والا ہے علی وہ ہے جو آدم کی توبہ قبول کروا کے اسے ہوا سے ملانے والا ہے علی وہ ہے جو نو کی کشتی پار لگانے والا ہے علی وہ ہے جو یاکوب سے یوسف ملانے والا ہے علی وہ ہے جو کونے میں گرتے وہ یوسف کو اٹھا کے مصر کے تخت پہ بادشاہ بنا کے بٹھانے والا ہے علی وہ ہے جو ایوب کو صبر سکھانے والا ہے علی وہ ہے جو یونس کو بطنے ماہی میں سانسوں کا رزق دینے والا ہے اگر بھائی جنہیں ایک منٹ یہ سپرے رہنے دے تو میری بات ضائع نہ ہو جائے گی علی وہ ہے جو ایوب کو صبر سکھانے والا ہے علی وہ ہے جو یونس کو بطن ماہی میں سانسوں کا رزق دینے والا ہے علی وہ ہے جو ابراہیم کے لیے نار کو گلزار کرنے والا ہے علی وہ ہے جو اسماعیل کو چھوری کے نیچے سے نکال کے دنبا بھیجنے والا ہے علی وہ ہے جو تور پہ موسیٰ سے باتیں کرتا ہے پھر اسے کہتا ہے جا میں نے تجھے قلیم اللہ بنا دیا ہے جا میں نے تجھے قلیم اللہ بنا دیا ہے علی وہ ہے جو عیسیٰ کو علی وہ ہے جو عیسیٰ کو سولی سے اٹھا کے چوتھے آسمان پہ لے جانے والا ہے اتنی ساری بلندیاں ہیں علی کی اور سنو علی وہ ہے جو ابو طالب جیسے رئیس عارب کا بیٹا ہے علی وہ ہے جو اللہ کا خان ازاد ہے علی وہ ہے جو جبریل کا استاد ہے علی وہ ہے جو دعوت ذل اشیرہ میں محمد کی نفرت کا وعدہ کر کے ساری عمر وہ وعدہ نفانے والا ہے علی وہ ہے جو فاتح بدر و حنین ہے علی وہ ہے جو حبالد حسن و حسین ہے علی وہ ہے جو محمد کی بیٹی کا اکلوتا بخت ہے علی وہ ہے جس کا نکاح عرش بے اللہ پڑھنے والا ہے علی وہ ہے جو شبہ محراج اللہ کی جگہ بیٹھ کے محمد سے ہاتھ ملانے والا ہے جس کا ہاتھ نہیں اٹھرا میں بیمار سمجھوں سے علی وہ ہے جو شبہ محراج اللہ کی جگہ بیٹھ کے علی سے ہاتھ ملانے والا ہے علی وہ ہے جس کی ایک رات کی قیمت کتنا مدہدار لطف والا لفظ ہے جس کی ایک رات کی نیند کی قیمت ایک وقت میں محمد کی زندگی اور اللہ کی مرضی ہے جڑے بولے تو آڈی کیا بات ہے تجڑے نہیں بولے تو آڈی تفر کیا ہی بات ہے دعا تو سارے ہاں سے نہیں جس کی ایک رات کی نیند کی قیمت محمد کی زندگی اور اللہ کی مرضی ہے علی وہ ہے جو ایک وقت میں این اللہ لسان اللہ اذن اللہ وجہ اللہ قلب اللہ جنب اللہ نفس اللہ ہے علی وہ ہے جو زمین سے زیادہ آثمان کے رستے جاننے والا ہے علی وہ ہے جو کی وفا کے ممبر پہ بیٹھ کے سلونی سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہے علی وہ ہے جو معاشر میں قسیم النعر والجنہ ہے علی وہ ہے جو قیامت کے دن علی کہے گا یہ میرا ہے یہ دوزختیرہ ہے یہ میرا ہے یہ دوزختیرہ ہے علی وہ ہے جو قرآن میں امام مبین ہے علی وہ ہے جو خندق میں کل ایمان ہے علی وہ ہے جس کی ایک ضربت سکلین کی بندگی سے بھاری ہے علی وہ ہے جو حلالی اور حرامی کی پہچان ہے علی وہ ہے جو حلالی اور حرامی کی پہچان ہے علی وہ ہے جو بولتا ہوا قرآن ہے علی وہ ہے جو حلالی اور حرامی کی پہچان ہے علی وہ ہے جو بولتا ہوا قرآن ہے علی وہ ہے کہ فرشتے جس کے نوکر ہیں علی وہ ہے کہ عرشی جس کے گداغر ہیں علی وہ ہے کہ جس کے غلام فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جنت بیشتے ہیں علی وہ ہے کہ جو محمد کے شانوں پہ سوار ہو کے پودھ توڑنے کا عزاد رکھتا ہے علی وہ ہے جس کی ولایت کا اعلان نہ کرنے پہ محمد جیسے بادشاہ کی رسالت کو خطرہ ہوتا ہے علی وہ ہے جو کم از کم مسجد کو اپنی جائے شہادت سنتا ہے اتنی بلندیوں اور عظمتوں والا علی اس کو ذہن میں رکھو میں نے کہا اس علی کے خلاف ہو جو بھی یہ جس کے فضائل پڑے ہیں آخری چار مصرے اور میں گیا یہ مصرے ذہن میں رکھو اس علی کے خلاف ہو جو بھی کوئی اس ساب فضول کیا ہوگا یہ علی جس کا عبد کہلائے خود بتا وہ رسول کیا جو دونوں کا نوکر ہے بولو علی لال کلل درے سبحان اللہ جی سید حیدر عباد رضوی آپ کوئیت